دوستو خداوند کا کلام آپ تک پہنچا ہے پلیز لائک اور شیئر لازمی کیجئے گاڈ پلیس یو یونہ چوتھا باب لیکن یونہ اس سے نہائیت ناخوش اور ناراض ہوا اس نے خداوند سے یوں دعا کی کہ اے خداوند جب میں اپنے وطن ہی میں تھا اور تریسس کو بھاگنے والا تھا تو کیا میں نے یہی نہ کہا تھا میں جانتا تھا کہ تو رحیم و کریم خدا ہے جو کہر کرنے میں دھیمہ اور شفقت میں غنی ہے اور عذاب نازل کرنے سے باز رہتا ہے اب اے خداوند میں تری منت کرتا ہوں کہ میری جان لے لے کیونکہ میرے اس جینے سے مر جانا بہتر ہے تب خداوند نے فرمایا کیا تو ایسا ناراض ہے اور یونہ شہر سے باہر مشرق کی طرف جا بیٹھا اور وہاں اپنے لئے ایک چھپر بنا کر اس کے سائے میں بیٹھ رہا کہ دیکھیں شہر کا کیا حال ہوتا ہے تب خداوند خدا نے قدو کی بیل اگائی اور اسے یونہ کے اوپر پھیلایا کہ اس کے سر پر سایا ہو اور وہ تکلیف سے بچے اور یونہ اس بیل کے سبب سے نہائیت خوش ہوا لیکن دوسرے دن صبح کے وقت خدا نے ایک کیڑا بھیجا جس نے اس بیل کو کارڈ ڈالا اور وہ سوک گئی اور جب آفتاب بلند ہوا تو خدا نے مشرق سے لو چلائی اور آفتاب کی گرمی نے یونہ کے سر پر اثر کیا اور وہ بیتاب ہو گیا اور موت کا عرض و مند ہو کر کہنے لگا کہ میرے اس جینے سے مر جانا بہتر ہے اور خدا نے یونہ سے فرمایا کیا تو اس بیل کے سبب سے ایسا ناراض ہے اس نے کہا میں یہاں تک ناراض ہوں کہ مر جانا چاہتا ہوں تب خداوند نے فرمایا کہ تجھے اس بیل کا اتنا خیال ہے جس کے لیے تو نے نہ کچھ محنت کی اور نہ اسے اگایا جو ایک ہی رات میں ہوگی اور ایک ہی رات میں سوک گئی اور کیا مجھے لازم نہ تھا کہ میں اتنے بڑے شہر نینوہ کا خیال کروں جس میں ایک لاکھ بیس ہزار سے زیادہ ایسے ہیں جو اپنے دہنے اور بائیں ہاتھ میں امتیاز نہیں کر سکتے اور بے شمار مویشی ہیں آمین